ایک بدوق سے مولا عبداللطیف صاحب بڑے عقا والے تھے ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دو آدمی آگیا تو ایک نے آ کر یہ کوئی تیس چالیس سال پرانی بارتہ لے گئے مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن اس کی دعا ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب ساتھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا ان کی داڑی تھی چھوٹی سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ تھی اور بڑا چشمہ تھا ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا آ کر کہنے کے حضرت جی دعا کرو اللہ رزقے حلال دے وے تو بہتا ہوا سارا دے وے یہ ہاتھ کھلائے اللہ رزقے حلال دے وے بہتا ہوا سارا دے وے انہیں بڑے پولے مو سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ تھا حلال تھا تھوڑا ہی لگو وہ میرے اندر راست ہو گئی یہ با راکٹر ہو تاجر ہو وکیل ہو انجینئر ہو زمیندار ہو کاشتگار ہو سنتکار ہو حلال حرام کے مقاملے میں تھوڑا رہے گا اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے اگر یہ مریض کل کو کیامل کے دن زاہد کا گریبان بگڑ کے کھڑے ہو گئے یا اللہ میری تو پانچ روپے کی دوائی سے بھی کام شل سکتا تھا اس نے سو روپے کی گولی لے کر دی تو پوچھ اس سے تو کیا جواب دوگے اس نے اگر یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے اس لئے میں نے اس کا نام لیا ہے تو کیا جواب دے گا وہ تو دوسری بتائی کلو منتطیبات حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا کلو وشربو ولا تسربو کھاؤ بھی زی پیو بھی زی پہ پیٹ پھار کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے روپ تو بھی نا کھانا گوشت روپی چوان سوڑی تبعی پھیر دی کم از کم از ڈاکٹر تو اچھا نمونہ بیش کر تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے صحت اچھی صحت اچھی کیسے ہوتی ہے غزہ صحیح غزہ زیتون کڑوا ہوتا ہے انجیر مٹھی ہوتی ہے تو ایک بدو میں یہ آیت سنی کہنے گا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اپا رہا ہے انجیر کی قسم زیتون کی قسم یہ کوئی بڑے مزدار چیزوں کی میں کھاتا ہوں تو اس نے انجیر کھائی انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے کہنے گا بے واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے تو زیتون کھایا زیتون کڑوا ہوتا ہے تکھن لگا لگتا اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیری قسم اٹھا دیا اس کی تو میں آپ سب سے بچوں سے بچیوں سے ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنے قسم کو بگری سے واہر آو بگریوں سے نکلو بسپتوں سے پیسٹریوں سے کیک سے سمور سے پکوڑے اپنے نبی کا چاپ پڑو میرے نبی کیسے کھاتے تھے کیا کھاتے تھے کم از کم اس سے راستہ میں جائے گا وہ گزائے تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم میں راستہ تو میں لکھ کبھی آپ نے بھونا ہوا گوشت زندگی پر نہیں کھایا بھونا ہوا گوشت ہماری کڑائیوں سے سارہ بازار بھرا پڑا ہے زندگی پر بھونا ہوا گوشت نہیں کھایا گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا اور آپ کو گوشت میں بکری کی دستی پسند تھی اگلا حصہ دستی کا گوش پسند تھا عبید رضی اللہ عنہ باگرچی تھے وہ دیکھ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا اور وہ میں بوتیاں نہیں بنا دیتے پورا حصہ کا ڈالتا تھا تو انہوں نے اسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکالی کے آپ کو پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری بیسے نوش نوش کے کھایا یوں پھینگ لی تو عبید دستی پکڑانا تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوش کے اسے کھایا پھر یوں پھین کر گا عبید دستی پکڑانا وہ کھلیں گے یا رسول اللہ اب بکر میں تو دو ہی ہوتی ہیں اگر تیرا پھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پر دوئی ڈال دیتا تو جب کہ میں کہتا رہتا لے میرے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا اب پاہر نکلے صحابہ بیٹھے تھے آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو کہ یہ بھوکنے سطایا ہے باہر آگئے ہیں سردیوں کا زمانہ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ خجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازن خجور دو اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ خجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا وہ اگر دم اٹھے کہنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازن خجوریں چاہیئے تو شدید سردی میں درختوں خجور کے پتوں سے تازہ پپ 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 خجور ہیں کتنی گریئے کہ پوری چادر بھارے تو آپ نے چادر اٹھا گئے کلاو بھائی کھا ہو گئے آپ نے سب کو کھلایا تو آپ کو گوشت میں دستی پرسند تھی لیکن آپ گوشت کھاتے تھے ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے تو ایک آسے ہی ایک مسلمان کے ذمہ اپنی صحت کی حفاظت کرے کہ اس سے کام لینا ہے دنیا کا بھی دین کا بھی خدمت کا بھی ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے بیمار تھا تو انہیں میرا حالی نہ پوشا وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہوئی نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلام بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوشتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوشا تو جب حال پوشنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پر کیا ہوک کسی کو سکھ پہنچانے پر کیا ہوک صرف حال پوشنے پر اور کیا کہا فلام بندہ یہ نہیں کہا میرا مومن بندہ متتی بندہ نیک عورت اچھی عورت فلام بندہ بندی کوئی ہندو سکھ دیری ایسائی مسلمان کافر مشرق بیمار تھا حال پوشتے ایک یہودی بچہ اپنے خدوں دمائے کرتا تھا کچھ دن نہیں آئے اب میں نے کہا وہ بچہ کہاں ہیں کہ بیمار ہے کہ چلو اس کا حال پوشیں سات میل پیدل چل کے کہ اس کا حال پوشنے ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوشنے جاتے تو میرے عزیز ہو ایک چارٹ ہے اس جسم کا اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا روح باقی رہتی ہے جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے سفر ہو جاتا ہے اس کی قضاء دو چیزیں ہیں وَطُورِ سِنین وَحَادَ الْبَلَدِ الْاْمِينَ وَطُورِ سِنین وَحَادَ الْبَلَدْ الْاْمِينَ اور مُنhoe قسم ہے تُورِ السِنین کی یعنی جہان توراغ اترین وَحَادَ الْبَلَدِ الْاْمِينَ اور مُن apprehقسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والی شہر کی جہاں قرآن اترا تو دو جگوں کا تعلق روح کے ساتھ ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا ہے ایک تور سینہ جہاں پہلی کتاب توراہ اتری اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا اب جیسے غزاؤں میں تو دو چیزیں ذکر کی ہیں دونوں کی ضرورت ہے پھل بھی کھاؤ روٹی بھی کھاؤ چاول بھی کھاؤ ہر شئے کھاؤ اگر کوئی مرض نہیں ہر شئے کھاؤ لیکن احتیاط سے کھاؤ پیٹ بڑھ کے نہ کھاؤ کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا دو وقت کبھی نہیں کھایا اگلے وقت میں تھا بھی تو چھوڑ دیتے تھے نہیں کھاتے تھے اور پیٹ مر کے کبھی نہیں کھایا ہے تو دو چیزیں تور سینین اور بلد الامین اس میں ہمیں ایک کی ضرورت ہے دوسری کی نہیں تور سینہ میں توراہ اتری اور توراہ قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوٹیت المثانیہ مکان التورات مجھے تورات کے بدلے میں صورت فاتح مل گئی ہے تو تورات آگے قرآن میں والمائدت مکان الانجیل اور انجیل کے بدلے میں صورت مائدہ مل گئی ہے والحضامی مکان الزبور اور الزبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں تورف الدل تو بالمفصلات اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو لیڈی ڈاکٹرز کو ایک تاجر کو ایک سنتکار کو ایک افسر کو ضرورت ہے وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غزہ ہے یہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے هذا بلاغ للناس لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہے اور اس کو لکلن شفاء اللہ معاف الصدور یہ دلوں کی شفاء ہے خودن و رحمتن للمؤمنین ایمان بالن کے لئے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِيهِ یہ اقوام یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا پائٹل ہے لا ری بافی ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں کو یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شخص سے بالتر ہے میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ شخص کو شبہ سے بالتر ہے دوسری چیز اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے تاجر کو بھی ضرورت ہے عالم کو بھی ضرورت ہے بچیوں کو ضرورت ہے آپ کو ضرورت ہے ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے وہ قرآن ہے قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبھیرہ کنا ہم سے بجنا اتقل محارم تکن اعبد الناس کبیرہ بنوموں سے بچو اللہ کے عبادت گزار بن جاؤکے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا اس کے فرائض میں نماز سر فیرست ہے سات سو دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آئے ہیں اور دس دفعہ اقیم السلام و آتو الزقہ اقیم السلام و آتو الزقہ دس دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکاة تو نماز پڑھو زکاة تو عبادات میں مردوں عورتوں کے لئے نماز سب سے ارہ درجہ کی چیز ہے جولت خورت عینی فی الصلاح آپ کلاس لے رہے ہیں نماز سر پہ آگئی ہے اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں آپ کلینک میں بٹھ ہیں نماز کا وقت آگیا ہے آپ پسمنٹ کا وقت فلیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں آپ آپریشن کر رہے ہیں وہاں سے نکلنا مشکل ہے آپ دس منٹ پار نماز پڑھ لیں لیکن چھوٹنے کی گنجائش نہیں ہے گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے اللہ کا بلاوان آگیا اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور یہ سرزمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی محراج اور عزت اور عزمت اور کامیابی ہے اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا السلام میری انبات نماز نہ چھوڑو علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تیر لگا جنگ میں وہ تیر ران میں لگا وہ ایسا خوب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا زون لگائیں تو درد ہوتا تھا تو ان کا ایسے چھوڑ دو نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز کینے باندھ کے کھڑے ہو گئے نماز شروع کرتے ہیں تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنے جنبش بھی نہیں ہوئے نماز کے بعد فرمائن لگے تیر کا کیا بنا کہ جی نکال لیا کہ مجھے تو کچھ بدا نہیں چھوڑا وہ روح پہ زباہ وزلانو کے وہ پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی گینگرین تو وہ ڈاکٹروں نے کہا یہ اب یہ کاٹنا پڑے گا نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں پھر ہم کاٹ دیں فرمائے لے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے جس پیٹ میں شراب جاتے اس سے ایمان نکل جاتے تو فرمائے میں ایسا کرتا تو میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا پاؤں کار دینا تو پیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا پھیلا دیا اور نماز کی نماز پھر رہا تو انہوں نے نماز کے دوروں انہوں کا پاؤں کار دا اس کی پٹی گی اور ان کا جسم اتنوں بھی نہیں لیا اتنوں سلام پھر نیکے بعد کہنے کے پاؤں کار دیا کہنے کے جی کار دیا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں شاہرہا کہ مجھے دیکھاؤ کدھر ہے انہوں نے کہا یہ ہے تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں اے لکو گوان رہے میں نے یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا ایک قدم دی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چاہا رابع بسری رحمت اللہ علیہ اپنے خامن سے فرماتی رات کو روح حصل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کرلوں کہنے کے ہاں اجازت ہے پھر ساری راز سہدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی جوانی میں فوت ہو گئی چالیس سال کے عمر میں جب ان کا انتقاد ہوا تو ایک خادمہ ساتھ اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے رات و رات کفن کرنا ہے اور جس کرتے میں میں تحجد پڑتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے اور کسی کو بتانا نہیں شکریہ تو اگلے دن وہ خادمہ ملی اسی خادمہ کو ان کا مان جی آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا منکر نکیر آئے دے قبر میں مجھ سے کہنے کے من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جسے نہ بھلا سکی چارہ زمین کے اندر آپ کو سے بھول جاؤں بھی تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا تو میں بڑی خوبصورت بوشاک پہنے ہوئی تھی کہا آپ کا تو کفن وہ تحجد والا کرتا تھا یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے وہ تحجد کا کرتا پیٹ کے رکھ دیا گیا ہے قیامت کا دن میرے آمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تحجد پڑا کافی تھا تو اگر ہاں تحجد نہیں پڑتے کہ اللہ تم فرض نماز تو ہو جائے میرے عزیز تو بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے کس فیصد سے زیادہ نمازی نہیں ہے نوے فیصد مسلمان نوار چھوڑ چکے جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی پسند تحت السراح تج زمین چھنڈی بھلیتی ہے اور زمین قدیس نے طبروں پر فخر کرتے کہ دیو میرے پر سبحانہ رب ویالہ آدھا کے نقلیں گائے گئے ہیں اور میرے میرے پر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتحہ آکھر ٹھکا ہے میں آپ سب بچوں کی آپ کے اسادزہ کی نندت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بنا عالی شان پیشہ ہے آپ تاجہ نہ کرو ڈاکر آپ بچوں سے بچوں سے بھی کہتا ہوں اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے بیڈگر تو تاجہ نہ بننا مسیحہ بننا مسیحہ بننا ظالم نہ بننا پفردل نہ بننا کہ آنے والے کی حائے تمہیں رولانے کی بجائے مزید پیسے بنانے کے لئے کھڑا کر دے ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے اما میرا یہ دیس کبھی بھی سوال سے نہیں نکل سکتا ہم نے ایٹمی طاقل بن کے دیکھ رہا لیکن زلط بستی میں اور آگے چلے اور نیچے چلے نماز چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو تمہاری کلوس چل رہی ہے کلوس کے بات جا کے خوب آپ کلینک میں بٹھن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائے اللہ کے سامنے سب بٹھن آپ گھر میں ہیں نماز